سوگت ہے آپ کا ہمارے ایک نئے ویڈیو میں دوستو یہ جو کوششن ہے یہ سپا ٹیٹ، سی ٹیٹ، یو پی ٹیٹ اور بھی کئی ایک جاموں کے لیے بہت زیادہ مہت پور ہے اسے آپ بہت اچھے سے پڑھئیے ٹھیک ہے دوستو آنے والی برتی میں آپ کو یہ جو کوششن ہے وہ بہت زیادہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس میں سب سے پہلا کوششن دیکھ لیتے ہیں مائنس پانچ بٹے سات میں کیا گھٹایا جائے کی مائنس کے دو بٹا تین پرابت ہو ٹھیک ہے یہ آپسن دیئے گئے ہیں تو اس میں سب سے پہلے یاد رکھنا دوستو مائنس پانچ بٹے سات میں کیا گھٹایا جائے کیا جو پتہ کرنا ہے وہ کیا ہے کیا ٹھیک ہے تو اس کی جگہ ہم لوگ ایکس لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو مائنس دو بٹے تین ہے یہ پرابت ہے یہ برابر کے اس طرف لکھا جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ شروع کرتے ہیں مائنس کے پانچ وٹے سات میں کیا گھٹایا جائے گھٹایا جائے مائنس لگایا x کی مائنس کے دو وٹے تین پرابت ہو مائنس کے دو وٹے تین پرابت ہو اب دیکھئے دوستو یہاں پہ یہ پچھانتر ہو جائے گا مائنس کے x یا تو آپ اسی طریقے سے پلس کر لیجئے ٹھیک ہے نا اگر آپ پلس کر لیتے ہیں تب بھی فائدہ ہے اگر آپ پلس نہیں کرتے ہیں تب بھی کوئی پرابلم کی بات نہیں کیونکہ جو طریقہ ہے وہ اس طریقے سے اگر لگانا چاہو تو آپ لگا سکتے ہو مائنس دو وٹے تین جب یہ سنکھہ ادھر آئے گی تو مائنس کے مائنس کے پانچ وٹے سات ہو جائے گی ٹھیک ہے نا بیسے آپ ڈائریکٹ بھی کر سکتے تھے ٹھیک ہے نا اسے کیا پلس کر دیں گے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ مائنس تھا وہ پلس ہو جاتا یہ جو مائنس تھا یہ پلس ہو جاتا اور یہ مائنس ہو جاتا ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے مائنس اب یہاں پہ یادو ڈائریکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے مائنس کے دو وٹہ تین کیونکہ یہاں پہ مائنس کا پلس کیا گیا ہے ٹھیک ہے نا مائنس کا پلس کیا گیا ہے تو اسے بھی ہم لوگ پلس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ یا تو آپ اس کا گناہ کر دیجئے مائنس مائنس کا ساتھ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو یا تو آپ ڈائرٹ کر لیجئے چینج کر لیجئے جو پلس ہے وہ اسے مائنس کر دیجئے جو مائنس ہے اسے پلس کر دیجئے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے جو ویڈیو ہیں وہ چھوٹے بچے بھی دیکھتے ہیں جیسے سکس کلاس ایٹھ کلاس ٹھیک ہے دوستو تو اس میں یہ ایک طریقہ میں نے بتایا ہے اگر آپ بھی ٹیچر بنیں گے تو آپ بھی اسی طریقے سے آپ بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو مائنس ہے وہ بلکل سمٹا ہوا ہ مائنس ہے اور جو سامنے ہوتا ہے وہ بھی مائنس ہی لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے ہم لے لیتے ہیں تین گوڑے ساتھ یا آباد جیسے کیا ہے میں نے اسی طریقے سے لے دیئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہے ساتھ دونی چودہ مائنس کے پانچ یا پندرہ براور مائنس کے ایک وٹہ ساتھ یا اککیس یہی آپ کا آنسر ہو جائے گا دوسرا سوال بھی اسی طریقے سے ہے مائنس کے پانچ وٹے ساتھ میں کیا گھٹایا جائے مائنس کے ایکس گھٹا دیجئے اور کیا پرابت ہوتا ہے مائنس کا ایک ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ ہم لوگ پچھانتر کر لیں گے مائنس کا ایک پلس کے پانچ وٹے ساتھ ٹھیک ہے اب اسے مائنس کو ہم لوگ چینج کریں گے ٹھیک ہے تو کیا ہے یہ پلس ہو جائے گا یہ بھی پلس ہو جائے گا لیکن یہ کیا ہو جائے گا مائنس ہو جائے گا ٹھیک ہے اسے ہم لوگ لے لیتے ہیں ساتھ ساتھ اور پانچ یہاں پہ جو دوستوں آنسر آیا وہ کتنا آیا دو وٹے ساتھ آیا ٹھیک ہے یہی ہم لوگوں کا آنسر ہو جائے گا تیسرا سوال دیکھ لیتے ہیں کسی سنکھیا کے ساٹھ پرچت کا تین وٹہ پانچ وہاں بھاگ چھتیس ہے اس میں بھی آپ امپورٹنٹ لگ لیجئے ٹھیک ہے تو وہ سنکھیا بتائیے یہ آپسن دیئے گئے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ کسی سنکھیا میں کیا کر دیتے ہیں ہم لوگ ایکس مان لیتے ہیں ٹھیک ہے کے کا مطلب ہوتا ہے کیا کا یا کے لگاؤ تو انٹو لگا دیں گے یعنی کی ملٹیپلیکیشن کا چن لگا دیں گے یہاں پہ بھی کا لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ بھی گناہ کا چن لگا دیں گے ٹھیک ہے نا اور جو آتا ان سبھی کا وہ برابر کے ادھر لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کسی سنکھیا کا کہ ساٹھ پرتیسط ساٹھ پرتیسط کو کیسے لکھ سکتے ہیں ساٹھ بٹے سو ٹھیک ہے یہ پرتیسط ہٹ کے کیا ہو جائے گا ساٹھ بٹے سو تو یہاں پہ لکھیں گے ساٹھ بٹے سو ٹھیک ہے کا پھر سے انٹو لگائیں گے تین وٹہ پانچ تین وٹے پانچ وہاں بھاگ کتنا ہے چھتیس ہے ٹھیک ہے اسے ہم لوگ جیرو سے جیرو اٹھا دیں گے ٹھیک ہے ایکس برابر چھتیس گوڑے دس گوڑے پانچ بٹے چھے گوڑے تین چھے چھنگے چھتیس تین دونی چھے یہاں پہ جو دوستو آنسر آ گیا دس پچاس اور یہاں پہ سو آپ کا آنسر آ جائے گا چوتھا سوال دیکھ لیتے ہیں ایک پرمے سنکھیا ہے پرمے سنکھیا اسی طریقے سے لکھی جاتی ہے ٹھیک ہے بٹے میں ہوتی ہے وہاں اس کے یوج پرتلوم یوج پرتلوم کا مطلب ابھی سمجھ لیجئے کی اگر اس میں پلس لگا ہے تو یہ مائنس ہو جائے گا اور کوئی بھی سنکھیا مائنس میں ہے تو وہ پلس میں ہو جائے گی ٹھیک ہے نا پلس مائنس کا یوج پرتلوم میں کھیل ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ گڑن فل کا گڑاتمک پرتلوم بتائیے اب گڑاتمک پرتلوم میں کیا ہوتا ہے کی اوپر کی سنکھیا مطلب ہر جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے اور انس کیا ہے نیچے آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو انیس جیسے پانچ بٹا انیس ہے تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا 19 بٹے 5 ہو جائے گا اب دیکھئے ایک پرمے سنکھیا 5 بٹا 19 ہے ٹھیک ہے اسی سنکھیا کے یوج پرتلوم ٹھیک ہے تو دیکھ لیتے ہیں 5 بٹے 19 کے یوج پرتلوم کا یوج پرتلوم کیا ہو جائے گا مائنس کے 5 بٹے 19 ٹھیک ہے نا کہ یوج پرتلوم کے گھڑن فل ان دونوں کے گھڑا کرتے ہوئے گھڑن فل کا گھڑاتمک پرتلوم کیا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ اس کا گھڑن فل نکال لیں گے تو 19 کا جو سکوئر بنتا ہے وہ کیا بنے گا مائنس کے 25 بٹے 361 ٹھیک ہے اب اس کا گھڑاتمک پرتلوم کیا ہو جائے گا میں نے کہا تھا گھڑاتمک پرتلوم میں اوپر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو 361 بٹے 25 تو یہاں پہ جو چن ہے وہ سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ جو آپسن نمبر یہ آپ کا ٹھیک ہے پانچوان سوال دیکھ لیتے ہیں اس والی سوال میں ہم لوگوں کو پریسر نکالنا ہے ٹھیک ہے نا پریسر نکالنا ہے پریسر کیسے نکالا جاتا ہے پریسر کا سوتر ہوتا ہے ٹھیک ہے آنکڑوں کا پریسر یعنی کی پریسر براور اچھ مان اچھ مان مائنس کے نم مان ٹھیک ہے اب یہ جو آنکڑے آپ کو دیئے گئے ہیں ان آنکڑوں کو کیا کریے ہیں آپ کی آروہی کرم میں لکھ لیجیے ٹھیک ہے ہم لوگ ان آنکڑوں کو کیا کرتے ہیں آروہی کرم میں لکھ دیتے ہیں تو سب سے چھوٹا جو آروہی مطلب جو آنکڑ ہے وہ کیا ہے پندرہ تیس تیس پچیس پچیس ستائیس چالیس اور بیالیس ٹھیک ہے تو یہاں پہ کتنی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ٹھیک ہے تو یہ ہم لوگوں کے پاس آروہی کرم میں سنگھہ ہیں اب یہاں پہ کیا اچھ مان کیا ہے ound 42 ہے اور یہاں پہ نم لمن جو ہے وہ کتنا ہے پندرہ تو یہیں پہ ہم لوگ 42 مہ سے پندرہ کو گھٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے 42 مہ سے پندرہ کو گھٹا دیں گے تو کتنا آ جائے گا دوستو ستائیس آ جائے گا ٹھیک ہے پارہ میں سے پانچ چیس سات ٹھیک ہے اور یہاں پہ تین میں سے ایک گیا دو تو یہی ہم لوگوں کا آنسار ہو جائے آپسن نمبر سی آپ کا آنسار ہے پورا ویڈیو دیکھنے کے لئے دوستو آپ کا بہت بہت دھنیواد